اب آئیے آخری شائر ہمارے کل صبح اطلاع ہے روز نجات ہے اے شمع تیری لولے ابھی کتنی رات ہے آئیے جوڑا کا اطلاعی لہجہ حالات حاضرہ کی مقباطی سیاست کے چہروں پر جتنے نقاب ہیں ان کو پچاننے کی صلاحیت اور انہیں اس طرح سے شائری بنا دینا کہ آپ ان کے ایک ایک نسلے کی تائید کرنے کو مجبور ہوں یہ ہے جوڑا کا اطلاعی لہجہ حالات میں ان سے تائید کر رہا ہوں آپ ان تائیدوں سے پانید سب سے پریدہ لگائید جی کو بہت باتائی شمین کاؤسر صاحب مجید صاحب صحیح صاحب آپ سب کو مبارک بہت شتاندار بشارہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پوری طرح تھک چکے ہیں میں بلکل آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ جرا تانیا بجائیے داگ دیجئے حاصل مجھے لکھانی ہے بہت بڑی شائری بھی سن چکے ہیں ہر طرح کی شائری آپ نے سنی ڈاکٹر رات اندوری ساتھ نے جو اشار سنائے جو غزلے سنائیں اتنی بڑی غزلے کی اہم غزلے اتنی میاری غزلے کی اس کے بعد ساتھ شائری سنانا تھے میں سمجھتا ہوں شائری سنانے بھی چاہیے کہ مشاہریں کی مہموری ہیں تو میں چند شیر سناتا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سے نظر سناوں گا تاکہ جہاں ادا ہوگا ہے لیکن مجھے جو کہا گیا ہے ابھی نام نہیں لوں گا پتہ نہیں کیا کل ان کے ساتھ سلوک کریں گے آپ میں نے جب مشاہروں کا سفر شروع کیا تیس بکیس سال پہلے تو یہ شیر لے کر آیا تھا آج اسی شیر کی فرمائش کر دی گئی ہے میرے بہت عزیز دوست ہیں کہ میں سناتا ہوں جو کچھ بھی ہو کلم سے نبڑ دیجئے گا میں شیر سناتا ہوں دو شیر سناتا ہوں دوسرا شیر سنیے گا خاص طور پر پہلا شیر یہ ہے کہ ہمیں جدائی پہ قسمت نے کر دیا مجبور ہماری یادوں کے زیور سمال کر رکھنا اور شیر وہ ہے ہمیں جدائی پہ قسمت نے کر دیا مجبور ہماری یادوں کے زیور سمال کر رکھنا اور تمہارے گاؤں میں ڈاکہ نہ پرسکے گا کبھی بس اپنے گاؤں کے پردھان پر نظر رکھنا تمہارے گاؤں میں ڈاکہ نہ پرسکے گا بس اپنے گاؤں کے پردھان پر نظر رکھنا ایک قطع اور سمات فرما لیجی تمہید کچھ نہیں ہے اللہ کرے وہاں پہنچے آپ جہاں کے میں نے شیخ آئے کہ یہ کب کہا کہ گمبدو میمبر دکھائی دے یہ کب کہا کہ گمبدو میمبر دکھائی دے بازچیس سے فرصد مل گئی ہو تو میں شیخ سنا ہوں یہ کب کہا کہ گمبدو میمبر دکھائی دے منظر جو تھا کبھی بہی منظر دکھائی دے یہ کب کہا کہ گمبدوں ممبر دکھائی دے منظر جو تھا کبھی وہی منظر دکھائی دے بس اتنا چاہتے ہیں نئے حکمرہ سے ہم جو چیز جس چکا کی وہی پر دکھائی ہے یہ کا کہا کہ گمبدوں ممبر دکھائی دے منظر جو تھا کبھی وہی منظر دکھائی دے بس اتنا چاہتے ہیں نئے حکمرہ سے ہم جو چیز جس جگہ تھی وہی پر دکھائی ہے جو چیز جس جگہ تھی وہی پر دکھائی ہے آپ سن رہے ہیں تو دل چاہ رہے ہیں کچھ ہو سنا ماں پر حرص کیا ہے کہ محبت کا سفر اہلِ ادعوت سے نہیں ہوگا شمیم بید محبت کا سفر اہلِ ادعوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا محبت کا سفر اہلِ ادعوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دم فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے محبت کا سفر اہلِ ادعوت سے نہیں ہوگا جنو کا کھیل اربابِ سیاست سے نہیں ہوگا ہمیں اٹھیں گے تب نکلے گا دن فرقہ پرستی کا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا یہ کام انسانیت کا ہے حکومت سے نہیں ہوگا بہت بیچین ہے میں محسوس نہیں کر پا لہا سناوں گے لیٹھوں ایک چائر مستر اچھا اور سنا پا اس کے بعد ایک نظم فورا شروع کرتا ہوں سنیے کہ ہماری طرح تم جو خود کو بنا لکھے یہ شیر اچھا ہے دل لگا کے سننیجے گا چار لائنے ہیں اس کو مطلب بھی کہا جا سکتا ہے ہماری طرح تم جو خود کو بنا لو تو پھر یہ سیاہ رات کچھ بھی نہیں ہے ہماری طرح تم جو خود کو بنا لو تو پھر یہ سیاہ رات کچھ بھی نہیں ہے یہ کی طرح ہم چلے تو یہ سمجھے ادھیروں کی اوقات کو بھی ہماری طرح تم جو خود کو بنا لو تو پھر یہ سیاہ رات کچھ بھی نہیں ہے دیئے کی طرح ہم جلے تو یہ سمجھے ادھیروں کی اوقات کو بھی نہیں ہے اب یہ بھائی محبت کے مارے بیٹھے جو ہیں ذمہ دار ہم نے دائی رہے ان کا حکم ہے ان کی بات یہ اگر نہ مانوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار خطرہ پر سکتا ہے بہت زمانے سے ان کو جو مل رہاں دیکھ رہاں تو ان کے حکم کی تعمیر بھی کروں کہ تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگم گاؤں گا تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگم گاؤں گا چراغوں کی خوش آمد مت کرو مکتی جلاؤں گا تمہارا گھر تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگم گاؤں گا چراغوں کی خوش آمد مت کرو مکتی جلاؤں گا تمہیں جس دن یقین ہو جائے مجھ میں خوبیاں بھی ہیں تمہیں جس دن یقین ہو جائے مجھ میں خوبیاں بھی ہیں مجھے آواز دے دینا میں واپس رہتا ہوں تمہیں جسیم یقین ہو جائے مجھے آواز دے دینا میں واپس رہتا ہوں آنگھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجادہ ہو جاؤں مگر جیسا سن رہتے ہیں بہت ایسی سنتے رہیے گا جب ہی لگے گا دل میرے بھی پڑھنے آنگھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجادہ ہو جاؤں وہ نوازے تمہیں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں آنگھیوں سے نہ بجھوں ایسا ہو جاؤں وہ نوازے تمہیں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں ایک کترہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا ایک کترہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو ایک کترہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا ایک کترہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو جاؤں کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو کب سے کہتا ہوں مجھے پیار کرو پیار کرو چاہتی کہو کہ اللہ کو پیارا ہو جاؤں پھرے ایکنا ایک روز کسی کا تو مجھے ہونا ہے تم محبت سو جو دیکھو تو تمہارا ہو ایکنا ایک روز کسی کا تو مجھے ہونا ہے ایکنا ایک روز کسی کا تو مجھے ہونا ہے تم محبت سو جو دیکھو تو تمہارا ہو جاؤں آنڈھیوں سے نہ بجھوں ایسا ہو جانا ہو جاؤں چند شیر آؤں دلی سے تو پڑھ رہا ہوں اور کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ سب گل والے تو شیر ہیں جو میں بے لے پڑھ رہا ہوں خیال جس میں تمہارا جھلکتا رہتا ہے خیال جس میں تمہارا جھلکتا رہتا ہے وہ شیر میرے خزل کا چھلکتا رہتا ہے خیال جس میں تمہارا جھلکتا رہتا ہے وہ شیر میرے خزل کا چھلکتا رہتا ہے ہے دل میں عشق تو مجھ سے کہو زبان پہلاو ہے دل میں عشق تو مجھ سے کہو زبان پہلاو زمین میں تو خزانہ سرکتا رہتا ہے ہے دل میں عشق تو مجھ سے کہو ہے دل میں عشق تو مجھ سے کہو زبان پھیلاؤ زمین میں تو خزانہ سرکتا رہتا ہے جو لوگ مر گئے پھولوں کی کھیتیاں کر کے جو لوگ مر گئے پھولوں کی کھیتیاں کر کے کفن بھی قبر میں ان کا مہتا رہتا ہے دس سپا چلیئے دس سپا دیکھئے ایک نصب زندگی 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 کیا یہ تیرے تاک سے زیادہ سردان کے جوتوں کی یہ بہت پرانے شہر مجھے ابھی کہا یہ سب شہر پڑھتے تھوڑی ہیں لیکن سب یہ گھر کی محفل ہو گئی یہ بلکل اگر لوگوں نے گھر کا بلکل بنا بھی لیا شنیم بھائی بھگر ہے تو یہ بسمہ میرا گھر جیسا ہو گیا اس وقت محفل گھر جیسی ہو گئی تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں دو پڑچیں اور اس میں دو نظمیں ایک مجھے تقریباً ستر پرسنڈ یاد ہے اور ایک مجھے بلکل یاد دی ہے اور اکتم نئی نظم ہے تو آپ اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دے تو میں آزمان ہوں اس نئی نظم ہوگی اور یہ نئی نظم پڑھیں بلکل نئی نظم ہے کہیں بھی پڑھیں یہاں تو شروعات کریں اور اگر یہاں پر سن لی گئی تو پھر یہ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کروں گا ان بھائی صاحب کا جو تقاضہ ہے اسے پورا کر دیں بہت غصے میں آگے انہیں بٹھائیے پھر برنا یہ برنا دنیا شروع ہو گئے کہ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں دے بھائی بہت غصے میں نظر آ رہا بھائی کہ آپ ان کو پیسہ دیں تو ان کا کیوں رکھیں بہت جب آپ آپ سمجھ نہیں رہے بھائی تو میری نظم کا قتل ہو جائے نہیں مالک ہوں پہ تو ٹھیک ہے ہم تو ہمارا تو یکی مالک ہے ہم تو اس کو جانتے ہیں باقی کسی کو مالک والی تھوڑی سمجھتے ہیں اس نظموں کا عورمان ہے مذہب اور دھرم اب ادھر نہ دیں گے مذہب اور دھرم بلکل نئی نظم ہے نظمی آدھر شروع ہوتی ہے کہ مذہب تو نہیں کہتا سکون چین مٹاو مذہب تو نہیں کہتا پوری دنیا کا منظر مانا اپنی نظر میں پوری دنیا کو اپنے آقوں میں رکھیں اور جہر کانپلی کی یہ نظم سنیں مذہب تو نہیں کہتا سکون چین مٹاو مذہب تو نہیں کہتا فسادات چلاو مذہب نے تو پیغام محبت کا دیا ہے مذہب نے تو اعلان حلائی کا کیا ہے جوں خون بہا مندروں مسجد کے بہانیں یہ مندروں مسجد ہیں محبت کے ٹھکانے مذہب نہیں کہتا کہ تو کرو تن سے جدہ سر مذہب نہیں کہتا ہے ستن دھاؤ کسی پر مذہب تو یہ کہتا ہے رہے یو سبا میں مذہب تو یہ کہتا ہے رہے امن جہاں میں مذہب تو یہ کہتا ہے رہے امن جہاں میں مذہب کو غلط طرح سے جو کام میں لائے مذہب کو غلط طرح سے جو کام میں لائے جو گھر سے نکال آئے ہیں دوفان تھائے ہر مول پہ جن لوگوں نے کوراں کیا ہے مذہب کو انہی لوگوں نے بردام کیا ہر مول پہ جن لوگوں نے کوراں کیا ہے مذہب کو انہی لوگوں نے بدنام کیا ہے حیوانیت انسان میں تھی دھرم سے پہلے شیطانیت انسان میں تھی دھرم سے پہلے دھرمایہ کے انسان کو انسان کیا جائے دھرمایہ کے دنیا کو محبت سے بھرا جائے ہم دھرم کی ہر بات مگر بھول چکے ہیں رکھے نہیں شیطان کے قدموں پہ جھکے ہیں جو دھرم کی خوبی ہیں وہ اپناتے اگر ہم بہتا نہ کہیں خون نہ ہوتا کہیں مادم بہتا نہ کہیں خون نہ ہوتا کہیں مادم کب دھرم یہ کہتا ہے کہ بستی کو جلا دو کب دھرم یہ کہتا ہے کہ پنجا کے گرے دو جو دھرم پہ چلتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے وہ موت نہیں باٹتے نفرت نہیں بوتے ہم لوگ اگر دھرم پہ اب بھی نہ چلیں گے ہیوان تھے ہیوان ہے ہیوان بیل ہم لوگ اگر دھرم پہ ابھی نہ چلیں گے ہیوان تھے ہیوان ہے ہیوان جنہیں گے آخری حصت نظم کا اور اس کے بعد حصت امام ہو دھرم کوئی ہو دھرم کوئی درسے بغاوت نہیں دیتا ہو دھرم کوئی درسے بغاوت نہیں دیتا مذہب کوئی پیغام ادعوت دیتا ہم لوگ مگر دھرم کو پڑھتے ہی کہاں ہیں مذہب بھی کتابوں کو اُرڑتے ہی کہاں ہیں کیا دھرم ہے اب ہم کو بتاتی ہے سیاست ہم لوگ مگر دھرم کو پڑھتے ہی کہاں ہیں مذہب بھی کتابوں کو اُرڑتے ہی کہاں ہیں کیا دھرم ہے اب ہم کو بتاتی ہے سیاست مذہب کا ہمیں پاٹ پڑھاتی ہے سیاست اس گندی سیاست نے ہمیں توڑ دیا ہے جو ظلم کا رستہ ہے ادھر مر دیا ہے اس گنڈی سیاست نے ہمیں توڑ دیا ہے جو ظلم کا رستہ ہے ادھر مر دیا ہے کہتی ہے سیاست تو اکر جاتے ہیں ہم لو اور اپنے پلسی سے ہی لڑ جاتے ہیں ہم لو ہے گنڈی سیاست کا علم ہاتھ میں جن کے ہم بھو بھی جائیں تو نہیں دیں گے وہ تنکے اس پار کے حاکم ہو یا اس پار کے سرکاج مقصد یہ سبی کا ہے کہ لاشوں پہ کرے راج اے دوستو پہچانو انہیں کون ہیں یہ لوگ یہ سب ہیں مہتی ہوئی دنیا کے لیے روگ فریاد ہے شاعر کی نہ کوراں مچاؤ فریاد ہے شاعر کی نہ کوراں مچاؤ ان زہر بھرے لوگوں کی باتوں میں نہاؤ یہ لوگ مسیحہ نہیں بھالے ہیں چھرے ہیں کوٹھے کی تاجر سے بھی یہ لوگ پھرے ہیں بہت اچھے بہت کامیان مشاہرات بڑا شکریہ بہت اچھے بہت کامیان مشاہرات بہت 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 بھی دیکھیں کے تردار جاتی ہے ابھی تو آئی کریل بھنزا ہے آپ بہت بہت بہت